اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ محبت میں دکھ کیوں ملتا ہے یا محبت دکھ کیوں دیتی ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے کسی کو اتنا پیار دو کہ کنجائش نہ چھوڑو اگر وہ پھر پھر تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو کیونکہ وہ محبت کا طلب کار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے کبھی کبھی جن لوگوں کو ہم شدت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے ہم ایک فضول خیال کے سوا کچھ نہیں ہوتے زیادہ محبت اور پرواہ کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا نہ رشتوں کی مٹھاز نہ ان کا حساس نہ ہی ان کی قدر کی جاتی ہے بس ایک ذہنی فریب سا رہتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی ہیں جیسے کہ ہم لیکن حقیقت بڑی ہی دلخراش ہوتی ہے انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ اسے اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے انسان کو اس ٹوٹے ہوئے بردن کی دہاں ہونا چاہیے جس سے لوگوں کی محبت آئے اور باہر نکل جائے جو چیز تم سے لیلی گئی ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن و دماغ سے مٹا دی جائے گی اور ان قریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کا بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو کبھی بے سہارا نہیں رہو گے محبت کب شروع ہوئی کس کو یاد رہتا ہے یاد صرف وہ وقت رہتا ہے جب اس نے تکلیف دینی شروع کی ہو محبت کی عذیت بعض دفعہ خود محبت سے بڑی ہو جاتی ہے اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی ورنہ سلکتے رہو گے سسکتے رہو گے تڑپتے رہو گے جن کے دل بڑے ہوتے ہیں ان کو درد بھی بڑے ملتے ہیں انسان کو من چاہے کی طلب ہوتی ہے پھر اس کو کتنا بھی سمجھا لو یہ اچھا ہے وہ حسین یہ لے لو وہ مانگ لو مگر نہیں بس من چاہا ہی چاہیے بس محبت دکھ نہیں دیتی اگر بے غرص ہو جذبہ اگر منزل بنے رستہ اگر چاہت کے پرتے میں کوئی لالچ نہ لپٹا ہو اگر تم سوپ دوست سب کچھ سلے میں کچھ نہیں مانگو اگر سودا نہ ہو کوئی محبت بس محبت ہو تو محبت دکھ نہیں دیتی لوگ کہتے ہیں کہ وقت بدل جاتا ہے اور وقت نے مجھے بتایا کہ لوگ کی بدل جاتے ہیں ضروری نہیں جو آج تمہارے ساتھ ہے وہ کل بھی تمہارے ساتھ رہے گا اس لیے اکیلے چلنا سیکھ لو اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں ورنہ کوئی کسی کا نہیں اور پھر میں سجدے میں رب کے آگے ٹوٹ کر بکھر گئی اللہ سے بات کی تو پتہ چلا وہ آزمائے گا مجھے دنیا کی ہر محبت دکھا کر پھر کہے گا بتا بتا کون ہے تیرا میرے سوا محبت میں مسافت کی نزاکت مار دیتی ہے یہاں پر اکساد کی ہماکت مار دیتی ہے غلط ہے یہ کمہ تیرا کوئی تجھ پہ فدا ہوگا کسی پر کون مرتا ہے ضرورت مار دیتی ہے بہت محبت کے پتلے بہت نفرت دیتے ہیں یہاں کے لوگ چل رب کے تروازے پر وہاں ایک آنسو کے پتلے خود اللہ ملتا ہے کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھو کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دینا اپنے رب کے حضور سب بیان کرو ٹوٹے دل اور آنسوں کی قدر صرف اللہ تعالیٰ کی ہاں ہے باقی سب تو تماشائی ہیں کچھ رشتے دروازے کھول جاتے ہیں یا تو دل کے یا تو آنکھوں کے اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہو جانے سے کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے پتہ ہے لوگ ہمیں جیتے جیت کیوں مار دیتے ہیں کیونکہ ہم انہیں یہ اختیار دیتے ہیں کہ ان کے جو جی میں آئے ہمارے ساتھ ویسا سلوک کریں غلطی ان کی نہیں ہوتی بلکل نہیں غلطی سرسر ہماری ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنی عزت نفس بھی انہیں تھما دیتے ہیں جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہاں سب لوگ اپنے اپنے مفادات سے جڑے ہیں تو اللہ کریم کی محبت کی طرف لوٹنا زیادہ آسان لگے گا محبت میں شدت مائنی نہیں رکھتی محبت میں عزت مائنی رکھتی ہے انسان کبھی بھی کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ کمان کر لیتا ہے جو لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہوں گے وہ آخر تک آپ کے ساتھ رہیں گے اور جو دھوکے باز غیر مخلص اور بدیانت ہیں وہ خود ہی ساتھ چھوڑ جائیں گے کبھی کبھی کسی کو ضرورت سے زیادہ عزت دینے کی قیمت ادا کرنے پڑتی ہے لوگ تمہیں درد دیں گے رب تمہیں مرم دے گا لوگ تمہیں زلط دیں گے رب تمہیں عزت دے گا لوگ تمہارے اوپر جج بنیں گے رب تمہیں انصاف دے گا لوگ تمہارے مو کا نوالہ چھینیں گے رب تمہیں رزق عطا کرے گا اس کے رضا میں تمہاری خیر ہے تمہاری خیر اس کے کن سے ہے اس کا کن اس کی حکمت سے ہے اور اس کی حکمت میں اس کی محبت ہے اور محبت کبھی ظلم نہیں کرتی محبت ظالم نہیں ہوتی محبت سراپائے رحم ہے ہر کسی کو دل میں اتنی جگہ دیں جتنی وہ تمہیں دیتا ہے برنا یا تو خود روگی یا وہ تمہیں رولائے گا اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں شان سے جیئے اور اپنوں کا مان رکھیں اللہ حافظ محبت ہے 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 موسیقی